20 دسمبر 2019 کو کرونا کا پہلا کیس دنیا کے سامنے آیا اس کے بعد اب تک نو ماہ گزر چکے ہیں لیکن بہت سے سوالات ابھی ایسے ہیں جن کا جواب نہیں ملا ہم نے ابھی تک اس بارے میں کیا سیکھا ہے اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا کیا صحت مند ہونے والے لوگوں کا اب کیا حال ہے اور کیا دوسری لہر آنے والی ہے یا آ کر گزر چکی ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا ہلاکتوں کا سلسلہ فرانس، امریکہ، انگلینڈ، انڈیا، اٹلی روزانہ کی تعداد میں جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیا ہم سب کو زندگی میں اب ایک بار کرونا ضرور ہوگا کہ ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یا اس بیمار نہ ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا مستقبل میں کیا ہوگا کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے یہ سب وہ مکس پیغامات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی لوگوں کو استراب میں ڈال دیا گیا لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اسی پر میں سوچ رہا تھا کہ کافی عرصہ ہوئے آپ کے سامنے ایک پروگرام رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، میں ہوں سبی قازمی ناظرین اس وقت کوئی لگ بگ ایک سو ستر کے قریب ایسی ویکسین جو کرونا کے علاج کے لیے آ چکی ہیں ان میں سے تیس ویکسین ایسی ہیں جو کہ عام لوگوں پر ٹیسٹ ہو چکی ہیں ریشن ویکسین جو بھی ریسنٹ جس کا آپ نے بہت تذکرہ سنا اسے عام لوگوں پر استعمال کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے لیکن دنیا ابھی اس کے حق میں نظر نہیں آتی جرمنی نے تو صاف صاف یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگلے سال تک ویکسین کا ممکن ہی نہیں ہے بنانا ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی ویکسین کا تو سو فیصد ہوگی یہ ہم بلکل نہیں کہہ سکتے اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے اور ایک بڑی مجورٹی کا کہنا ہے کہ شاید کرونا کی ویکسین بلکل آ ہی نہ سکے اب بہت سے جو ٹھیک ہو گئے ہیں لوگ جو لوگوں کو کرونا ہوا پانچ مہینے چھ مہینے پہلے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سونگنے کی اپنی چکھنے کی جو حصے اس سے محروم ہو چکے ہیں ان کے ابھی پھیپڑوں پر لانگ ٹرم اثرات پڑ چکے ہیں کئی لوگ کہنا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو کوئی گلہ دبا رہا ہے اور وہ ڈاکٹر سے ڈسکرس کرتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا علاج کیا جا سکے ہیں انزائیٹی ڈپریشن منٹل ہیلتھ ایشیوز یہ سب اس کے علاوہ ہیں اور اس کے مریض وہ لوگ بھی ہیں جو بقاعدہ طور پر ورزش کرتے ہیں ٹرائی ایتھلونز کرتے ہیں لمبی لمبی دوڑیں لگاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں انہیں میں کرونا ہونے کے بعد اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے اب ہم جم میں جاتے ہیں ہم سے ویٹ اٹھایا نہیں جاتا لاکھوں کرونا لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ سب کچھ کب نارمل ہوگا اور یہ ایک بہت مشکل اور بہت بڑا سوال ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک بات آپ کو ہوتا ہے وہ یہ کہ جب سے سائنس کی کا وجود آیا یہ اپنے ارتقاء کے عمل میں ہے ایولوشن میں ہے آپ دیکھیں آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سائنٹس یا ایک پورا گروپ سائنٹسٹ کا جو ہے وہ ریسرچرز پوری زندگی اکثر لگا کر ایک چیز اس کے پر ریسرچ کرتے ہیں وہ پھر اس ریسرچ کو پبلش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں سامنے کہ یار یہ ہم نے دیکھے دریافت کیا ہے پھر کچھ عرصے بعد دوسرا سائنس دان اس کا گروپ وہ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اس کی ریسرچ میں سے غلطیاں نکالتے ہیں اس کی ریسرچ میں سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ریسرچ صحیح نہیں ہے اس کو اکثر بلکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں مثلا چاکلیٹ کھائیں نہ کھائیں اکثر آپ دیکھیں کہ صبح کی چاہے پینا اچھا ہے کافی پینا اچھا ہے اور ان سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ٹائم وہ جو وقت ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اب جب سے یہ وبا آئی ہے کرونا کی کوروڈ نائٹین کی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا ہر قسم کی جو ایکٹیوٹیز تھیں وہ ختم ہو گئی اب ہر روز ہزاروں کیسز آہ رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ مہینوں پہلوں کی بات ہے لوگ ڈاؤن سٹارٹ بازاروں میں بزنسز بند ہوتے ہوتے ہماری گلیوں محلوں کو سنسان کرتا ہوا یہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا گھروں میں ویرانگی چھا گی تھی مطبعہ ایک بڑی بے یقینی کی ایک فضا سے چھائی ہوئی تھی ساری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ صرف اور صرف جو ورلڈ ہیلتھ آرگنازیشن ہے اس کی دی ہوئی جو انفرمیشن تھی وہی آپ لوگوں کو روزانہ سنا دیتے تھے انہی پر بھروسہ کرتے تھے نسار کرتے تھے اور وہی آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر بتا دیتے تھے ان کے جو چیف ہیلتھ آفیسرز ہیں ہر بڑی اورگنازیشن کے سوری ہر بڑی اورگنازیشن کے کمپنی کے یا ایون ملکوں کے وہ سارس اور مرس کے جو سائنس دان ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ مرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ پھیلنے والا مرس ہے عام طور پر پانچ سے چھ دن تک جو کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور چودہ دن تک آپ سب کو پتا ہے کہ بیمار آدمی کے ساتھ اکثر ہو بیشتر رہتے ہیں اب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایمپورٹن ہیں کچھ لوگ تو جو خود بیمار ہو کر پھر دوسروں کو بیمار کہتے ہیں اسے وہ پری سیمٹیمیٹک ٹرانسمیشن کہتے ہیں جو مطلب پری سیمٹیمیٹک ہے اور کچھ کی جو ہے وہ علامات نظر نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندہ بیمار ہے یا نہیں ہے اور وہ بھی اسے اتنا ہی پھیلاتے ہیں اسے ایسیمٹیمیٹک ٹرانسمیشن کہتے ہیں مطلب جو دونوں میں ڈیفرنس ہے اسی لیے پرابلم اس بیماری میں یہ ہے کہ ہمیں سب کو ہی بیمار تسلیم کر لیا جاتا ہے کیونکہ کون بیمار ہے کون بیمار نہیں ہے اس کی سمجھ نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا کسی طرح سے دس سے بیس پرسنٹ لوگ دس سے بیس فیصد لوگ تقریباً اسی فیصد کی جو عبادی ہے اس کو بڑے آرام سے بیمار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ امریکہ کی ریاست کا دیکھیں وہاں پر تریپن لوگ صرف بیمار تھی ففٹی تھری کوریا میں جہاں چرچ سے یہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد تباہییں چاڑے گی وہ بڑی تھوڑی تعداد اسی طرح اٹلی میں بھی یہ نمبرز نہ ہونے کے برابر تھے جن لوگوں کو کورونا تھا اور پھر جو اس کے بعد ہوا وہ آپ سب نے دیکھا اپنی ٹی وی سکرینز پر اور سب چیزیں ابھی بہت سی چیزوں پر تو لوگ متفق ہیں کہ یہ وائرس خانسی چھینک حتیٰ کہ آپ کے قریب سے کوئی بیٹھ کر باتیں کرے تو اس کے جو ڈروپلٹس ہیں اس کے مو سے نکلے ہوئے دور ان سے بھی گھروں میں انڈور میں جیسے جو دفاتے رہے ہیں کلوس وسینٹی ہیں ریسٹورانٹس ہیں وہاں بیٹھ کر چگہ پر اس میں زیادہ چانسز ہیں کھلی فضاء میں یہ کافی مطلب بہتر ہے اور ایک میٹر کا فاصلہ ماسک ہاتھ دونا یہ ساری انڈرسٹو چیزیں ہیں اور اب یہ ایکسپٹیڈ ہے کہ یہ ہوگا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وائرس کیسے انداز کرتا ہے نہ سر انداز کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سگرٹ پینے والے کی بدبو اور دھوان آپ کو دور سے پتا چلتا ہے اور جتنے دور سے پتا چلتا ہے اور آپ اگر واقعی اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اسی انداز میں آپ ایک دوسرے سے اس طرح کا ڈسٹنس رکھیں اس طرح کے وہ جس طرح سمیل ہوتی ہے سگرٹ کی اس سے آپ بچتے ہیں اتنی دور آپ کرونا سے رہیں لوگوں سے رہیں تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے بچیں گے اچھا مزے کی بات ہے کہ سائنسدان ابھی تک یہ نہیں دریافت کر سکے کہ بچوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ان کی امنٹی سٹرانگ ہوتی ہے یہ وہ چھوٹ ملے لیکن ابھی تک کونکریٹ جو ہے نا وہ بات سامنے نہیں آئی کہ بچوں میں مدافعہ تو ضرور ہے لیکن بڑوں کے نسبت وہ ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آسکی امریکہ میں ہوا بچوں میں صرف سترہ بچے جو تھے اس میں سترہ میں سے پانچ کی جو وہ دنیا سے گئے باقی وہ پھر بھی اس کی ٹریٹمنٹ میں ایک ڈیکسا میتھاسون نامی جو سٹیرویڈ ہے اس سے بیس پرسنٹ جو اموات ہیں ان میں کمی لا سکی ہے بھی لیکن ورلڈ ہیلت اورگنزیشن کہتی ہے کہ یہ نہ استعمال کریں اس کی جو لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں اچھا ایک اور چیز ورلڈ ہیلت ابھی کہہ رہی ہے اورگنزیشن کے آپ کو اب پورا ملک مند کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب جیسے ہوتا لوگ ڈاؤن آپ کو ٹائم دیتا ہے آپ اس میں لوگ ڈاؤن آپ کرتے ہیں جلدی سے آپ اتنی دیرے تیاری کر لیتے ہیں اب مختلف انداز میں سیلیکٹڈ علاقوں سے آپ لوگ ڈاؤن کر کے زیادہ ٹائم لے سکتے ہیں سویڈن کا موڈلہ تک دنیا کی توجہوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور پاکستانیوں کی قوت برداشت اور حکومتی تعاون یہ مطلب ایک بڑا بہترین حل نظر آیا کہ جس انداز میں یہ مسئلہ سویڈن نے اور پاکستان نے بڑے بہترین انداز میں ٹیکل کیا ہوا ہے دنیا بھر میں ابھی جو کسی کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور اس کے جو بیمار ہیں ان کے ہونے سے جو زیادہ نقصانات ہوئے جیسے دماغی امراض میں بڑا اضافہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے اکیلے رنے کے ورحے سے ہی چلچڑا پان مویشت عورت و بچوں کے جو واقعات ہیں ان میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے وہ ساری سچویشن جو بھی آپ خبریں روزانہ کی بنیادوں پر دیکھتے ہیں جو گھروں میں رہنے کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں اب اسٹریلیا میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ دور افتادہ علاقوں میں شفٹ ہو رہے ہیں شہر سے تاکہ وہاں پر اپنی وہ ایک کنٹری سائٹ جیسے گاؤں کے حساب سے زندگی گزاریں اور شہروں سے دور نہیں تاکہ دو تین سال تک جب یہ بلکل ڈائیڈ آف ہو جائے وہ ختم ہو جائے تو وہ پھر وہ واپس ہیں کیونکہ ملمن میں بھی لاک ٹاؤن کرفیو لگا ہو ہے اور یورپ میں بھی تقریبا سچویشن کسی نے کسی ملک میں بھی ہر دوسرے دن خبر آتی ہے کہ کس ملک میں دو ہفتے کا کسی ملک میں تین ہفتے کا جو لاک ٹاؤن ہے وہ ہو رہا ہے اور حالات وہ جو ہے وہ بدلتے نظر نہیں آرہے یہ کرونا پر کچھ انفرمیشن دی